تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی اس پہاڑ سے کہے تو اکھڑ جا اور سمندر میں جا پڑ اور اپنے دل میں شک نہ کرے بلکہ یقین کرے جو کہتا ہے وہ ہو جائے گا تو اس کے لیے وہی ہوگا جب ہمارا ایمان جو ہے وہ خدا پر ہوگا تو لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ پہاڑ سے کہیں گے کہ یہاں سے صرف کر سمندر میں جا پڑ تو ایسا ہی ہوگا اتنا یعنی کہ ایمان کی جو ہے وہ اتنی ویلیو ہے کہ جب ہم ایمان سے کچھ جو کچھ بھی دعا میں مانگتے ہیں وہ ہمارے لیے ہو جاتا ہے بس لیکن یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ شک نہیں کرنا اگر شک ہمارے دل میں آ گیا تو پھر کیا ہے وہ انسان جو ہے وہ ڈاماڈول ہو جاتا ہے پھر خدا آج بھی آج دعاوں کو نہیں سنتا اگر ہم یہ کہیں گے کہ ہم نے آج دعا کر دی ہے کہاں نہیں یہ ہوگا کہ نہیں ہوگا یہ نہیں کہنا کہنا ہے کہ ہو جائے گا ہمارے اس مان اس بات پر ہونا چاہیے کہ ہم نے جو کچھ بھی دعا میں مانگ لیا ہے وہ ہمارے لیے ہو جائے گا کیونکہ آگے چوبیس آیت میں لکھا ہے کہ اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ جو کچھ تم دعا میں مانگتے ہو یقین کرو کہ تم کو مل گیا اور وہ تم کو مل جائے گا بات وہی آگی جب ہمارا یقین اس بات پر ہوگا کہ ہم نے جو بھی درخواستیں خداوند کے حضور میں رکھ دی ہیں ٹھیک ہے نا تو جب ہم دعا کریں گے تو ضرور ہے کہ یہ ہماری دعائیں جو ہیں وہ خدا کے حضور میں پہنچیں گی اور خدا جو ہے ان پر غور کرے گا تو پھر ہماری دعائیں جو ہیں وہ سنی بھی جائیں گی حالیلویہ جیسے ہم دعائیں کرتے ہیں ویسے نہیں کہ ہم نے ایک لسٹ تیار کی ہوتی جس طرح ہم سٹور میں جاتے ہیں ایک لسٹ گھر سے تیار کر کے لے جاتے ہیں ایک کلو چینی لے گیا نیا ہے ایک کلو کتی رہ گیا نیا ہے نا ٹائمی دار ہوگیا لیکن اس طرح خدا ان کا بندہ نہیں کر رہا وہ خدا سے مانگ رہا ہے کہ اے خدا میرے دل پاک دل پیدا کر رہے تاکہ میرے دل میں جھے کوئی نفرت نہ ہو کسے کوئیی حسب نہ ہو کسے کوئی بری بات نہ بھی بنا سے کئی بہت بلی بات یعنیٰ ہے کہ مجھ سے عیونی دل ہو جائے اور نراس ہو جائے آج کل کیا کرتے ہیں لوگ اگر دوسرے سے جاہا 돼 اگر کوئی شخص تابع ایک ایک دوسرے سے ح assessed کرتا ہے تو پہلے بہت کوشش کرے گا اسو گرانے کی واحد کوشش کرے گا کہ میں چλست کر گا گیا اور گر جائے جب چاروں طرف سے اس کا زور نہیں چلتا وہ پھر وہ کیا کرتا اس کے ڈائریکٹ جو ہے وہ کردار پر انگلی اٹھا دیتا ہے کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر یہ انسان ایسے نہیں گرا تو میں اس کے کردار کو گندہ کر دیتا ہوں تو پھر اس کو گرا دیتا ہوں یہ پاک دل نہیں ہے یہ اس کو کہہ اس کو کہہ ہم اپنی لیمجی پہنے ہیں اس کو گندہ دل کہتے ہیں لیکن خداوند کا بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے اندر پاک دل پیدا کرتا کہ میں دوسرے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ پورا نا گھر ہوں دوسرے لوگوں سے جنونہ بلکہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ اپنی زندگی میں بڑھ رہا ہے خدا اس کو برکت دے رہا ہے تو ہمیں جیلس ہونے کی بجائے ہمیں اس کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ خدا جو ہے اسے اور بڑھائے اور کھلائے اور ترقی دے تاکہ اسی طرح خدا کی خدمت میں آگے بڑھتا رہے اور ترقی پاتا رہے لیکن ہماری جو نیچر ہے ہمارے جو مطلب کہ اس دنیا میں چل رہا ہے وہ کہتے ہیں نا کہ پوڑی چاڑ کے طرح نندہ کچھنا نکال لے چیکنہ ہم پہلے بندے کو بولتے ہیں کہ چالے تو اوپر چڑ جال بعد میں ہم کیا کرتے ہیں اس کو گرانے کے لیے نیچے سے سیڑھی کھینچ دیتے ہیں لیکن خدا کا بندہ جو ہے اس بات کو بیان کر وہ اپنے لیے کچھ نہیں مانگ رہا وہ اپنے دل کو جو ہے وہ پاک صاف کرنے لیکن خدا کو بولا ہے کہ خدا میری اندر کیا کر رہے پاک دل پیدا کر رہے کیونکہ پاک اللہ میں لکھا ہوئے امتی کی انجیل میں مبارک ہے وہ جو پاک دل ہے کیونکہ وہ کیا کریں گے خدا کو دیکھیں گے وہ ہی دیکھ سکتے ہیں جن کا دل پاک ہے اگر ہم لوگوں کے سامنے کہتے رکھیں گے کہ میرا دل بڑا صاف ہے میں کوئی مو دے دے تو اڑنا بڑا چنگا رہنا لیکن میرے کام اس طرح کے ہے جو خدا کو بساتے نہیں ہے تو اس دل کا کوئی فیضہ نہیں ہے ہم انسانوں سے تو چھپا سکتے ہیں لیکن خدا سے نہیں چھپا سکتے اس لئے خداونت کا بندہ کہتا ہے کہ اے خدا میرے اندر پاک دل پیدا کر رہا گے نہیں کہا میرے باطن میں از سرن و مستقیم روح ڈال یعنی وہ پاک روح کی اداعیت چاہتا ہے وہ پاک روح کو جو ہے وہ خدا سے مانگ رہا ہے کہ اے خدا میرے اندر پاک روح پیدا کر اور جس میں خدا کا روح آ جاتا ہے پھر وہ آٹومیٹیکلی چینج ہو جاتا ہے اس کا دل آٹومیٹیکلی پاک ہو جاتا ہے کیونکہ ہم پڑھتے ہیں نا اگر خطوں میں کہ روح کے جو فل ہیں ٹھیک ہے نا اگر ان فلوں میں سے آپ میں ہے تو سمجھے کہ آپ رول قدر سے بھرے ہوئے ہیں رول قدر صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے لمبی لمبی دمائیں کر لی ٹھیک ہے نا زور زور سے دمائیں کر لی کہ اے زبان بول لی تو آپ کہتے ہیں کہ میرے پاس پاک رو ہوا نا آپ پاس پاک رو نہیں آپ پاس پاک رو تب آئے گا جب آپ کے دل میں محبت ہوگی جب آپ کے دل میں دوسروں کے لیے پیار ہوگا ہے تب وہ آپ میں خدا جو ہے وہ آپ میں کام کرتا ہے اس لیے خطانت کا بندہ جو ہے وہ بڑے پرزور طریقے کے ساتھ دعا کر رہا کہ اے خدا میرے اندر کیا کر رہا پاک دل پیدا کر رہا میرے باطن میں تو ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم صرف چرچ میں آنا دعا کرنا پرستش کرنا کلام سنانا اور پھر چلے جانا پھر ہوئی نصیح پیڑے کہ اس چیزوں کو خدا پسندر نہیں کرتا ہمیں چاہیے کہ ہم نے کیا کرنا ہے پہلے خدا ان کے کلام کو پڑھنا ہے پھر اس سے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے پھر اس پر عمل کرنا ہے پھر اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے کیونکہ باکلام میں لکھا ہوا ہے کہ جب ہم دعا کرتے تھے ہم خدا سے باتے کرتے ہیں لیکن جب ہم کلام کو سنتے ہیں یا کلام کو پڑھتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے خدا ہمارے ساتھ باتے کرتے ہیں کیونکہ یہ خدا کا کلام ہے یہ باکرو کی ہدایت سے لکھا گیا جو کوئی جس میں لکھا ہے وہ خدا کی پاک مرضی کے مطابق ہے جب ہم کلام کو سنتے ہیں پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں قبول کرتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں برگتوں کو حاصل کرتے ہیں دعاستر ایم بھائی نے بہت اچھا میسیج دیا تھا دعا کے بارے میں کہ دعا کرنے میں مشغول رہو دعا آپ چھوٹی دعا بھی کر سکتے ہیں ضروری نہیں کہ آپ لمبی لمبی دعائے کریں ہم دیکھتے ہیں بائی بل مقدس نے ہمیں بہت ساری مثالیں مجھتی ہیں کہ جب بھی جب خدا پانی پر چل کے آ رہا تھا تو پترس نے کیا کہا مجھے بھی حکم دے کہ میں پانی پر چلوں جب اس کو دیکھا کہ ہوا چل رہی ہے پانی دیکھا در گیا تو اس نے کیا کہا خدا مجھے بچا اس لو کہتے ہیں شارٹ پریئر چھوٹی دعا چھوٹی دعا سے جو بھی ہے خدا کے نام کو عزت اور جلال دے سکتے ضروری نہیں کہ ہم لمبی دعا کریں ہمارے پاس لفاظوں کا زہیرہ ہو آپ کے پاس جتنا مرضی لفاظ کا زہیرہ ہو لیکن آپ کیا آپ کے اندر دل ایسا نہ ہو تو پھر وہ دعا کی بے فضول ہے خدا اس دعا پر کان نہیں لگاتا کیونکہ باک اللہ میں لکھا ہوا یہ ہونٹوں سے تو میری تعظیم کرتے ہیں لیکن ان کے دل مجھ سے دور ہیں اس دعا کو کوئی فائدہ نہیں ہے لیکن اگر آپ کا دل صاف ہوگا تو پھر آپ خدا سے دعا کریں گے تو وہ دعا جو ہے وہ خدا سنے گا بھی اور اس کا جواب بھی دے گا حالیلویہ حالیلویہ